راہل گاندی کہ گجرات ہائی کورٹ سے جب راحت مل جائے گی اس کے بعد پھر سے راہل گاندی کو اور بھی زیادہ باہو بلی کر کے دکھائیں گے راہل گاندی کو یہ دکھائیں گے کہ کیسے راہل گاندی جو ہیں ظلم کا شکار ہو گیا ہے جوڈی شریع نے بھی ان پر ظلم کر دیا اس طرح کی تیاریاں کی گئی تھی اندر خانہ یہ خبر ہے لیکن ایسا ہوا نہیں گجرات ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ کے اوپر پہلے بھی دس کیسز ہیں جن میں سے سات سے آٹھ تو مانہانی کا کیس ہے تو پھر آپ کے خلاف جو سورت کے سیشنز کورٹ نے فیصلہ کیا ہے ہم اسے ہی برقرار رکھیں گے یعنی اب گجرات ہائی کورٹ سے راہل گاندی کو لگ گیا جھٹکا آنے والے دنوں میں جھارکھن کا معاف کیجے گا چھتیز گھڑ کا اور راجہ سان میں چناؤ ہے ویدان سبا چناؤ منپردیش میں بھی ویدان سبا چناؤ ہے اس کے بعد پھر اپریل مئی دوہزار چوبیس میں لوگ سبا چناؤ اس کے بعد اسی سال کے انت میں اکتوبر نومبر دوہزار چوبیس میں ہریانہ اور مہاراشتر کا بھی چناؤ ہونا ہے اب کانگریش کے لیے بڑا جھٹکا یہ جھٹکا کہلیں یا دوویدھا کہلیں کیا راحل گاندی کا پوسٹر لے کر کے راجنیتی کریں گے کیا راحل گاندی کو صرف شہید بتا کر کے راجنیتی کرتے رہیں گے یا پھر اس کے علاوہ کانگریش چہرے کے طور پر اپنی کمان کسی اور کو دیکھیں یہاں سے ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کانگریش گاندی پریبار سے باہر نکل نہیں پاتی اگر کمان آنے والے ویدان سبا چناؤ یا لوگ سبا چناؤ میں کسی کو دیتے ہیں تو پھر ایسے میں ملکار جن کھڑ گے چہرہ ہوں گے نہیں تو کیا پریانکہ گاندی کے پروجیکشن کا وقت آ گیا ہے یا ابھی اگلے ایک سال تک صرف یہ بتایا جائے گا کہ کیندر سرکار کی وجہ سے موڈی سرکار کی وجہ سے جوڈی شریف پر بھی دباؤ آ گیا اور راحل گاندی کے خلاف فیصلہ آ گیا کہیں اس طرح کا نیریٹیف سٹ کرنے کیا پولیٹیکل پورشرنگ رکھنے کی کوشش تو نہیں کی جائے گی حالانکہ میرا اپینین یہ ہے کہ اگر اس طرح انگلی کٹا کر کے شہید آپ نے سنایا اگر انگلی کٹا کر کے شہید بننے کی کوشش راحل گاندی کریں گے تو یہ بوم رینگ بھی کر سکتا ہے یعنی بیک فائر بھی کر سکتا ہے لیکن ہاں آنے والے دن کانگریس کے لیے بہت چنوٹی بھرے رہیں گے گجرانت ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اب بھارتی اور جنتہ پارٹی نے بھی بہت بڑا آکرامن کیا ہے کانگریس پر راحل گاندی پر راحل گاندی کو اہنکاری بتایا ہے اور یہاں تک کی بی جے پی کی طرف سے پرس کانفرنس کی گئی روی شنکر پرساد نے کہا کہ راحل گاندی تو ہیبیچول آفینڈر ہیں راحل گاندی نے پہلی بار ایسا کیا ہو ایسا نہیں ہے دوہزار انیس کا واقعہ ہے ایک بار پھر سے میں سیکونس گھٹ ناکرم پوری طرح ٹائم لائن آپ کو بتا دیتا ہوں دوہزار انیس میں لوگ سبہ چناؤ کی تیاریاں چل رہی تھی لوگ سبہ چناؤ اپنی خمار پر تھا اور راحل گاندی نے موڈی سرنیم کو لے کر کے بیان دیا کہ موڈی سرنیم والے لوگ ہی چور کیوں ہوتے ہیں پھر اس کے بعد بی جے پی کی نتاب پونش موڈی عدالت چلے گئے سورج سیشنز کورٹ سے تیس مارچ کو راحل گاندی کے خلاف فیصلہ آیا اس کے بعد پھر گجرات ہائی کورٹ کا رکیا اور گجرات ہائی کورٹ سے بھی راحل گاندی کو اب لگ گیا ہے جھٹکا نمستے